وڈے وزیر مادلی شاہ چاہیوائی تو بیت مادلیت کامیاب تھی تھی ایم کی ایم چے جائز مطالبن تے اعتراض نا ہی سندھ جے وڈے وزیر مادلی شاہ توے بھی مارچ پاکستان چے دیہاڑی مزارکائیت تے حاصل پری اینکولنچی چادہ چاری ان موقع تے میڈیا سا گلائن تے وڈے وزیر مادلی شاہ چوتھ پاکستان اصلاں وڈی چی تو جہت کا پوئی حاصل کئیو ملک جی پاکا انفاظت اصلاں سب نے جو فرصہ ہی سب نے کے جوری چی مصبوطی لائے کام کروڑ پاوندو وڈے وزیر چوتھ جو کے دیہاڑی تے پاکستان چی سلامتی چو اہت کرنگورچے وڈے وزیر مادلی شاہ چوتھ ایم کیم کچھ مطالبہ رکھا ہی اصلاں کے انہیں تے اعتراض نا ہوئے وڈے وزیر چوتھ اصلاں مکانی کانون باوت تجویسوں قبول کئی ہوا ہیں مکانی کانون جو تجویسوں سا اسیبلی میں پیش تھیوں وڈے وزیر چوتھ اصلاں جی ایم کیم سا گال پول تھی آہی جے کو ضرور ہوں دو انہ تے کانون سازی کندہ سی اصلاں چاہیوں تھا تو بلدیاتی ادارہ مصبوط ہیں وڈے وزیر چوتھ الیکشن کمیشن جی ڈیٹ لائن جی حساب سا مکانی نصاب پاس گئو ہمارا ملک کافی مشکلات سے گزرا ہے اور اس وقت بھی کافی مشکلات میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بہادری سے قید آزم محمد علی جنہ کے ویجن پر چلتے ہوئے اور شہید زرفقار علی بھٹو کے تہتر کے آئین پر چلتے ہوئے جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کا سامنا کریں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم بل کے اپنے سردوں کا اور اپنے آئین کا برپور نمونے سے دفاع کرے گی تو ان قومی اسیمبلی کے ممبران کو آئین کے تحت اختیار ہے آئین میں سب لکھا یہ پہلی بار نہیں ہوا دو بار پہلے نو کانفیڈنس موشن ہو چکا ہے اور دونوں بار آئین کے مطابق ایک بار شہید محترمہ بنظیر بھٹو کے خلاف ہوا تھا تئیس اکتوبر کو ٹیبل ہوا تھا یہ تاریخیں یاد رکھیے گا سمیت ہوا تھا پچیس کو اسیمبلی میں پیش ہوا اور پہلی نویمبر کو اس پہ ووٹ ہوا یہ آپ سب کو یاد ہوگا دوسری بار شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف ہوا تھا اگست کا مہینہ تھا اور وہ بھی پانچ چھے دن میں ووٹ ہو گیا تھا انفورجنٹلی ہمارا یہ خیال ہے کہ آئین کو مکمل طور پہ اس پہ عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے سپیکر صاحب نے اپنی کچھ وجوہات بتائیں اس سلسلے میں لیکن میں پرسٹلی ان سے اگری نہیں کرتا ہوں وجوہات سے لیکن خیر وہ سپیکر صاحب ہیں اب بھی اجلاس بلائے گا ہے پچیس تاریخ کو ہمیں پوری امید ہے کہ اجلاس کے اندر پچیس تاریخ کو یہ موشن پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ تو آڈوز او دیڈے میں لکھنا ہے وہ قانون ہے اور وہ پیش ہوگا اور تین سے سات دن آئین کے اندر لکھا ہے تو پچیس سے آپ لگا لیں تین دن کتنے ہوتے ہیں تین دن سے پہلے وہ کر نہیں سکتے وہ کرنا چاہے اگلے دن نہیں کر سکتے تین دن کمسکم انہوں نے دینے اور سات دن سے زیادہ وہ دینے سکتے آئین پہ چلے تو اس ملک کی بہتری میں ہوگی ہر چیز جو بھی ہوگی یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور میرا صرف ایک ہی کامیاب جیسے میرا آپ نے پوچھا تو میں تو کہہ رہا ہوں بلکل کامیاب ہوگی لیکن ایک ہی درخواست ہر ایک سے ہے کہ اس ملک کا آئین سپریم ہے آئین کے تحت جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے مریت کا نقصان کوئی نہیں ہوگا میں پھر سے دوراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اور اچھے دن اگلہ ساتھ بہتر ہوگا انشاءاللہ اور اس ملک کے آئین کو میں نے لفظ استعمال کی تھی پریزرپ پروٹیکٹ اینڈ ڈیفرنٹ کرنا ہمارا کام ہے جوانر صاحب نے بھی اوتھ اٹھایا ہے میں نے بھی اس پر اٹھایا ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران نے اوتھ اٹھایا ہے انہی کی ذمہ داری ہے آئین کو فالو کریں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا آخری لفظ آئین کو فالو کریں گے